اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نظرین میں آج آپ کو جس ہوں گئے ویڈیسن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور اس کی بانجات کے بارے میں ہے اس کا نام ارمیٹ ہے ارمیٹ عزب یعنی سولہ نام سے تو بہت اہمیت کی حمل دبائی لگتی ہے لیکن اس کی خصوصیات پڑی عجیب قسم کی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے زینی تشویش پائی جاتی ہے زینی جذبات سے اس کا تعلق ہوتا ہے یعنی جس مرض میں بھی خودکشی کرو جہان ہو یعنی اپنے آپ کو ختم کرنے کے جہان ہو اس میں افلین چیز جو ہے وہ یہ آرمیٹ ہے یعنی اگر سر میں درد ہو اور خودکشی کرو جہان ہو بخار ہو خودکشی کرو جہان ہو کوئی بھی مرض ہو جس میں آدمی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں ختم ہو رہا ہوں میں مر جانا ہے اس میں اس کا تعلق جو ہے نا وہ آرمیٹ سے ہے یعنی دور کے دھول فالے یا غرفیں عام میں یہ معاورہ گنا جاتا ہے لیکن اس میں جو جذبات ہیں وہ خودکشی کی طرف منتج ہوتے ہیں آدمی اپنے آپ کو بیکار نکارہ سمجھتا ہے اپنی دنیا میں کوئی رہتا ہے انتہائی پرشان کن جذبات خاموش رہتا ہے اور اس کا جو تبیہ ملان جہا ہے وہ خودکشی کی طرف رہتا ہے خودکشی کے اسے آدمی کے جذبات جو ہے وہ خودکشی کی طرف رہتا ہوتے ہیں لیکن اگر اس کو کوئی چھڑا جائے یا اس کے جذبات کو جذبات سکھیلہ جائے تو یہی جذبات اس کے اپنے آپ خودکشی کی طرف جو اس کو رہتا ہوتے ہیں دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے آدمی کو قتل بھی کر سکتا ہے اس سے اپنا جذبات کے وجہ سے جو ذہن میں اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا جو جسم پر اثرات برتبتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ جسم کا آرگن وہ جگر ہے اس قسم کی جذبات کے وجہ سے جگر جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں گلٹیاں بن جاتی ہیں اور اس میں اگر آپ آرمیٹ کو استعمال کریں تو انشاءاللو رزیز بہت بہت جلتے ہیں فمریز ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جگر کے امراض میں چاہے وہ لیور سرائسس ہو جگر چاہے لیور میں گلینسی ہو یعنی جگر کا سکراو ہو یا جگر کا کینسر اس میں ہومی پیتک میں کامیاب ترین علاج موجود ہے جو جن امراض میں آپ کو جگر کے پیوندکارے یا جگر کو تبدیل کرنا یہ سارے معاملات ہیں آپ ہومیوں کو ضرور موقع دیں انشاءاللو رزیز اگر کوئی آدمی اس قسم کے معاملات میں جو ہے وہ مبتلا ہے تو انشاءاللو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللو رزیز اس کو ہم کبھی بھی بائیو سنی کریں گے اور اس کے علاوہ مومیوں میں جو جوڑوں کا درد یہی جنی تشویر جوڑوں کے درد اور ملتقل ہو جاتی ہے تو جوڑوں کے درد میں ہڈیوں میں شدید کسیم بدرد ہوتا ہے اور شپیچلے جو کنکری ہڈیاں ہیں ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور کنکری ہڈیوں میں جس میں لاک کی ہڈی اور کنکری ہڈیاں جو اندر جا کے ان میں ستیر کی سکمہ سلان سنالیل ایزم یعنی کانت بنوودار سل عبادہ خارج ہوتا ہے کنکری ہڈیفوں میں آپ آرمیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ علاوہ حدود ہو اس کے علاوہ ہڈیوں میں جو بڑی ہڈیاں ہیں ان میں ادرد درد ہو تو ان میں آرمیٹ استعمال ہڈیوں میں آرمیٹ میں جو ہے اس کی سب سے بڑی علامت ناک پر جو زہر ہوتی ہے اس میں ویری کونز وینز ناک میں نیلے 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 اس کی نیلے نیلے سکتے ہیں پلی اگر موکد موکد درش نیلے نیلے موسیقی داروں کے شکل میں زہر ہوتی ہے اس میں کامیاب ترین نسخہ ہمیں استعمال میں اپنا پیوگریم پکرکیسٹ نیٹرم میور اور بیسلینم دو سو میں اور تینوں میڈیسن میں ہیں وہ تیسوں میں استعمال کریں تو یہ گنجے پن کا بہترین اس کے علاوہ گنجے پن بیسلینم بین بھی ہے اور آرم میٹ بھی ہے تو سیفلس اور سورائسس کی وجہ سے جو یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے ان میں آرم میٹ کامیابی سے استعمال کریں انشاءاللہ یہ تیز بہترین میڈیسن ہے تو اگر یہ علامات موجود ہو تو یہ پیلپیشیا اور دیگر بالوں کے مسائل کامیابی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ایسی قسم کے باپ کے بال بچوں کی شکل میں جڑتے ہیں یا دائروں کی شکل میں جڑتے ہیں اور یا بالوں کے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ ان امراض میں ہم ہومیوں کو کامیابی سے استعمال کرتے ہیں اور کامیابی سے رزاعت حاصل کریں